موٹر ویج تمائی زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت ایک اور ملزم کے تانے بانے بہاون لگر سے ملنے لگے پولیس نے مرکزی ملزم شفقت کو دھپالپور سے گرفتار کر لیا ملزم کڑیئے نے میچ اطرافے جرم بھی کر لیا بہاون لگر حرونباد 152 آر کا رہاشی ملزم شفقت ریکارڈی آفتہ نکلا ملزم شفقت مرکزی ملزم عابد کا ساتھ ہی ہے معاشرے میں بڑھتے ہوئے ریپ کیس اور خاجہ سراؤں کو درپیش میں سائے ملتان بہاولپور سرگودہ رحیمیہ خان نے خاجہ سراؤں کا احتجاج حکومت نے زیادتی کیس کے ملزمان کو پھانکسی دینے کا مطالبہ کیا شرکہ کا خاجہ سراؤں کو ملک بھر میں تحفظ دینے کا مطالبہ بچوں کی موج مستیاں ہوئی ختم کل سے سکول کی گھنٹیاں پھر سے گونجیں گی ملتان سمید جنوبی پنجاب بھر میں سکول کھولنے کی تیاری مکمل تمام سکولز کو ڈس انفیکٹ کر دیا گیا پہلے دو سکول کے آنے والے طلبہ کی فرستے بھی عویزہ کر دی گئیں پہلے مرحلے میں نویں دسمی اور انٹرم کی طلبہ سکول آئیں گے ساتھ دن بعد چھٹی سے آٹھی جماعت کے طلبہ کو سکول بلایا جائے گا تیس ستمبر سے تمام پرائیمیر سکول کے بچے سکول جائیں جنوبی پنجاب میں کل سے تعلیمی داروں کے رونکے ہوں کی بہار سکول اور کالج کھلنے سے قبل بچوں کی تیاریاں سٹریٹنری کے دکانوں پر بچوں اور والدین کا رش بچوں کا کہنا ہے چھے ماہ بعد سکول جائیں گے بہت خوش ہیں جنوبی پنجاب سے میں صبح بھر کے ساتھ دا کے لئے خوش خبری پندرہ ستمبر سے اساتھ دا کا کنوینس الاؤنس بہار کر دیا جائے گا اساتھ دا کی تنخواہوں میں سے گزشتہ چھ ماہ سے کنوینس الاؤنس کی کٹوٹی کی جا رہی تھی کوٹ اددو شہر کے مسائل ہوں گے حل موڈل سٹی کے تحت منسپل کمیٹی کی دوسری بڑی گرانڈ شاری 45 کروڑ 48 لاکھ کے پنج سے شہر میں ترکیاتی کام ہوں گے ورلڈ بینک کے تابند سے شہر میں جدید سہولیات فاہم کی جائیں بہاورت میں سوئی گیس آرفین کے لئے اچھی خبر سوئی گیس منیجپٹ نے پرانے زنگ آروز گیس لیکش کا باز بننے والے نیٹ پک کو تبدیل کرنے کی منظوری دے دی روح ہفتے سے رجن پھر میں 50 کلومیٹر کی پرانی گیس بائر پلائن نکال کر نئی ڈال دی جائے گی سیکٹ ہاؤس ملتان میں ایڈیشنل چیف سیکٹی جنوبی پنجاب کے دفتر کے قیام کے لیوکار پیچھار شروع چھوٹے ہال لوم کو دفتر میں تبدیل کیا جائے گا مرکزی ہال کی تذین ورائش کا کام بھی جاری سیکٹی ہاؤسنگ کا دفتر بھی سرکٹ ہاؤس کے روم نمبر تین میں قائم کر دیا گیا ملتان سوشل ویل فیر دار علماء کی نئے بیلڈنگ کی تعمیر چیلنج بن گئی نو کروڑ روپے سے زاد کے راکم لگانے کے بعد بھی تین سال میں بیلڈنگ مکمل نہ ہو سکی ڈیپٹے ڈائریکٹر سوشل ویل فیر ملک یونس نے کہا کہ بیلڈنگ کا کام رمہ سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا کہہ روڑ پکا کے بعد ساپ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے تحصیل بھر کی پانچ لانس سے زائد عبادی کے لیے صرف پانچ فیلٹیشن پلانٹ کہیں پانی ساپ نہیں تو کہیں فیلٹیشن پلانٹ کا پریشر کم شہری پانی کے حصول کے لیے گھنٹوں لائموں میں لگنے پر مجبور سی او منسپل کامیٹی کا کہنا ہے نئے پلانٹ لگنے سے پریشر ٹھیک ہو جائے گا جنوبی پنجاب میں آٹے کا بہرانت شدد اختیار کر گیا شہر اولیا میں آٹا نایاب دکاندار مند مانہی قیمتوں پر آٹا فروغ کرنے لگے بیس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت بارہ سو روپے تک پہنچ گئی شہری ستر روپے فی کلو تک آٹا خریدنے پر مجبور عوام کا انتظام یا سنوٹس لینے کا مطالبہ منٹن آباد میں لوڈ شرڈنگ شہریوں کے لیے سبر کا امتحان بن گیا شہر اور گردن آباد میں لوڈ شرڈنگ کا دورانی آٹھ سے دس گھنٹے سے تجابز کر گیا کاروبار زندگی مفلود شہری نڈھال پاری بھی نیاب شہری شدید گرمی میں بلبلہ اٹھے انتظام یا سے نوٹس لینے کا مطالبہ بہاولپور سمیز راکی خطے میں کپاس کے پسل پر سفید مکھی کا حملہ کئی بار سپری کرنے کے باوجود سفید مکھی کنٹرول نہیں ہو رہی کاشکاروں کی دوہائیاں درائی بہارین کا کہنا ہے کاشکار سفید مکھی کے لیے پاور سپیریر اے آری اور نئی پیسٹی سائٹز استعمال کریں رحیمر خان کے کسانوں کے لیے اچھی خبر حکومت کا کسانوں کو موسم سرما میں آٹھ سبزیوں کے بیج سبسٹی پر دینے کا فیصلہ دیپٹر ڈائریکٹر اگریکلچر اکرار حسین نے کہا کہ ذل بھر میں محکمہ ذرات کی جانے سے تین ہزار بیجوں کی کٹ سبسٹی پر دھی جائیں گی عام کے بغات کے لیے ایڈوائزری پر فیسٹ آئیت گروڈز کو اپنے بغات کی بہتری کے لیے مہارین کے دوروں کے اخراجات سمیت دس ہزار رفع فیسٹ ادا کرنا ہوگی دیریکٹر ایم آرائی ملتان ڈاکٹر حمید اللہ کا کہنا ہے گروڈز اکتوبر کے بعد بغات کیا پاشی بند کر دیں تاکہ آئندہ سال عام کی بہتر پیدا بار حاصل کی جاتے گزشتہ کئی سالوں سے بہاری کے غلام انڈی ٹوٹ ٹوٹ کا شکاہ صدر انجمنے آرتیاں چودر مشتاق گجر کی جانے سے پریس کانفرنس اور احتجاج انتظامیاں اور ٹھیکے دار بلکل بھی بات نہیں سن رہے اور تالیس گھنٹوں میں کام شروع نہ کرنے پر غلام انڈی کے تمام دروازے بند کرنے کی تھمکی دیتی وزرالہ پنجاب کا شہر مزید ہوگا سرسبز و شاداب دیری خان کو خوبصورت بنانے کے کام تیز کر دیا گیا پانک سینڈ ہارٹی کلچرز ہارٹی لاہور اور دیری خان کے ریکٹر جنرل کی کمیشنہ آفیس میں آمد ہوئی کمیشنہ ساجزہ فرڈال سے تارک بخاری اور ڈاکٹر عابید بحمود ملک کی ملاقات پی ایٹی کے منصوبوں کو قلیل وقت میں تکمیل کا فیصلہ چھے منصوبوں پر تین تیس کروڑ بیس لاکھوں پر خرج کے جائیں موتان ریلوے میں افسران کے تکرروں تبادلے کر دیے گئے ڈی ایس ریلوے شویب آدل کا تبادلہ نویت مبشیر چودری نئے ڈی ایس ریلوے تائینات کر دیے گئے نویت مبشیر چودری چیف مارکٹنگ ہیٹ پوارٹر لاہور تائینات تھے ڈی ڈی خان میں لوکل گورنمنٹ الیکشن فوکل پرسن کی تائیناتی لوکل گورنمنٹ الیکشن کے معلومات کے لیے ترجمان نامزد ڈیپٹی ڈی ریکٹر ملک رمضان ترجمان لوکل گورنمنٹ ڈی ڈی خان نامزد مرافلہ جان میاوالی کے حصے ایک اور بڑا اعزاز امران خان، مصبال حق، شاداب خان کے بعد ارفان خان کومی کرکٹ ٹیم میں شامل ارفان خان کومی کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی میں کھیلیں گے ارفان خان بہترین کارکردگی کی بنیاد پر ملکی سطح پر کئی بڑی ٹیموں میں کھیل چکے ہیں